آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈرسٹر اکیڈمی پر اور آج ہم آپ کے لے کر آئے ہیں ہمیں اردو کا جو ایڈمیسن شیڈیول ہے تو ابھی اس کا دو دن پہلے ریزلٹ آیا ہے اس کے جو ایکٹیوٹیز ہے اس کا جو آن لین پروسس ہے وہ آپ کے سامنے میں حاضر لے گئے ہیں حاضر ہوئے ہیں تو چلیے سرو کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو آپ دیکھیں پہلا جو راؤنڈ او پچیس جنوری سے انتیس جنوری تک ہے جس میں آپ کو ریجیسٹریشن لوگن ڈاکومنٹ اپلوڈ ایک چوئیس فیلنگ ویڈیوڈ ریکوائیڈ بائی دا کنڈیٹس تو جو ڈاکومنٹ سے وہ آپ کو اپلوڈ کرنے ہوں گے اس کے بعد پچیس سے انتیس جنوری تک اس کے بعد تیس جنوری سے ایک جنوری تک ڈاکومنٹ آپ کے ویریفائی کیے جائیں گے کیونکہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کووڈ نیمٹین کے وزے سے اس بات جو پروسس ہے وہ سب کیا ہو رہا ہے اون لائن ہو رہا ہے اس کے بعد دو فروری کو کیا ہے کا ڈسپلے اور فیرم ایڈمیشن لیسٹ یعنی کہ جو بچے ایڈمیشن لے لیں گے ان کی جو لیسٹ ہے وہ آپ کو دو فروری کو آپ کو ویریفائی ہو جائے گی جی ایڈ ایڈ موسیلیم یونیورسٹی کی آفیسر ویب سیٹ پہ اس طرح سے آپ کا جو راؤنڈ فرسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد دوسری راؤنڈ چلے گا جس میں آپ کو دوسری جو پہلی سیٹ بچیں گے ان کا جو سیٹ بچیں گے ان کے لیے آپ کو نئی میریٹ جو آگیا اس کے لیے اس کو جاری کیا جائے گا تو پہلی راؤنڈ میں فرسٹ میریٹ آگیا اور جو دوسر راؤنڈ ہے جو دو فروری کے بعد سٹارٹ ہوگا اس کے لیے الگ سے پروسس ہوگا راؤنڈ ٹو کے لیے دیکھیں یہاں پہ جو دو فروری کو ہو جائے گا پھر راؤنڈ ون کا جو آخری پارٹ ہوگا وہ ہوگا چار جنواری سے چار فروری سے چھے فروری تک ایکسپٹینشن آف ایڈمیشن اینڈ پیمنٹ آف ایڈمیشن فی بائی دا کینڈیٹ آن فارم لیسٹ یعنی کہ جن بچوں کا پہلی لیسٹ میں نام آئے گا وہ فیل کرے گے اپنی فیس کی اس کے بعد آئے گی سیون فروری یعنی کہ ساتھ فروری ڈسپلے اور فرم لیسٹ سیکنڈ اگر ریکوارمنٹ ہوتی ہے جن بچوں کا نام سیلیکشن لیسٹ میں آیا ہے وہ بچے اپنے ڈوکمنٹ اپلوڈ کر دے اور جو بچے ویٹنگ لیسٹ میں ہیں ان کو بھی کیا کرنا ہے اپنا جو ڈوکمنٹ سے وہ اپلوڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں گے نو سے دس فروری کی ایکسپٹینشن آف ایڈمیشن اینڈ پیمنٹ آف ایڈمیشن فی بائی در کینڈیڈیٹ اور فرم لیسٹ سیکنڈ تو جو بچے لیسٹ سیکنڈ میں سیلیکٹ ہوں گے انہیں نو اور دس جنووری دس فروری تک کیا دیا جائے گا فیس پیمنٹ کرنے کا موقع دیا جائے گا اس طرح سے راؤن ٹو کمپلیٹ ہو جائے گا تو جو بچے سیکنڈ لیسٹ آئے ہیں اور جو بچوں چانس میمہ میں آئے ہیں سب کو کیا کرنا ہوگا ڈوکومنٹ اپنا جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوگا پچیس اور انتیس جنووری تک اور آج آپ یہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی کافی وقت ہے آپ اپنے ڈوکومنٹس کے سارے ریڈی کر لیجئے تو آپ بات کریں گے اس کے جو تیسار راؤن ہوگا وہ کب سے کب تک شروع گا اور اس میں کون سے لیسٹ جاری کی جائے گی دیکھیں پھر آئے ہیں نیچے گیارہ فروری ڈسپلی آف فرم ایڈمیشن لیسٹ 3 اگر پہلی اور دوسری کے بعد کوئی سیٹ بستی ہے تو اس کے لیے تیسری کٹ آف جاری کر دی جائے گی یعنی کہ ٹوٹل جو دیسٹ ہے وہ تین آئے گی اس کے بعد چودہ اور فروری تک ایکسپٹینشن آف ایڈمیشن اور پیمنٹ آف ایڈمیشن جن بچوں کا نام ٹری لسٹ میں آئے گا وہ تیرے چودہ فروری تک آپ کو فیس پیمنٹ کرنی ہوگی جی ایڈیو ہلیگر مسلم یونیورسٹی جتنی بھی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہے آپ اپنا ڈوکومنٹس کمپریٹ کر لیں جیسے ہی ڈوکومنٹس اپلوڈنگ کرنے کا پورٹسز ہوگا ہم آپ کو انفرم کر دیں گے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں گے اور جو بچے ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو ملتے ہیں جن دی اگلے ویڈیو میں جن دی شکریہ فور واشنگ دس ویڈیو